اسلام علیکم بھائی کیسے آپ لوگ سارے بھائی میرے کو کوئی یہ بتا دے کہ یہ لہور کے ساتھ پنوتی ہے کیا کیا پنوتی ہے تو بچارے جب اچھا کھیلتے ہیں تو پورا پورا ٹارنمنٹ جیت جاتے ہیں ہم نے پچھلے سال دیکھا اس سے پچھلے سال دیکھا اور جب نہیں کھیلنے پہ آتے تو سالا کوئی میچ بھی نہیں جیتتے آج چھٹا میچ کھیل ہے چھے کے چھے مطلب ہار گیا لہور ہر میچ ہاری ہے ہر میچ مطلب لہور تو لہور میں جو بھی میچ کھیلتی ہے اتنی پنوت ہے ہار جاتی ہے تو پنوتی کل اندر میرا مطلب ہے لاہور کل اندر جو ہے ابھی تو بہت زیادہ وری سائنس اور بجے تو نہیں لگتا اب یہ کالی فائی بھی کر پائے گی کیونکہ مشکل سے اب یہ ان کے اتنے میچ بھی نہیں بچے ہیں اور اگر ایک دو اور میچ جیت بھی جاتے ہیں تو پہ کوئی ایسا بڑا فرق نہیں پڑ جائے گا تو بہت زیادہ کنسرن ہے ہاری سرو بھی باہر ہو گئے ہیں میچ کی اگر بات کی جائے تو بھائی شاہین نے پہلی یوور میں جو ہے وہ رزوان کا ڈن� ملتان سلطان کی بیٹنگ تھی پہلے شاہین شافریدی وہی جو کرتے ہیں جس طرح انہوں نے فائنل میں الیکس ہیلس کو آؤٹ کیا تھا اور انڈیوالے میچ میں کے لاغل کو آؤٹ کیا تھا اسی طرح انسویں گنگ سلنٹ آئی اور محمد رزوان کا ڈنڈا اوڑا اس کے بعد کافی اچھی پارٹنرشپ جمی اسمان اور ریزا ہیٹرکس کے بیج ریزا ہیٹرکس نے چالیس رن بنائے اس کے بعد وہ آؤٹ ہوئے اور مطلب صحیح چلیا تھا ملتان جو ہے وہ پاور پلے میں اچھا ملتان پاور پلے کو بہت اچھا یوٹلائز کرتا ہے آج بھی ففٹی تھری پار ون تھا پاور پلے میں اور مطلب ٹھک ٹاگ ہی کھیل لیا تھا لیکن اس کے بعد اسمان نے ایکسلیریٹ کی ہے کیا ایکسلیریٹ کی ہے مطلب کوئی بھی بولر آجا چاہے آپ جو ہے سکندر ازا کی بات کریں آپ زمان خان کی بات کریں آپ جانداد کی بات کریں ایون شاہین کی بات کریں سب کو بہت بری طرح مارا ہے اور بیچ میں جب پارٹنرشپ جمنا شروعی تھی تو وہ ضرور آ اگرد ہے نیزا ایٹرکس لیکن اس سے بڑی بڑا افتگار چاچو ہوا گئے افتگار چاچو انہیں سولہ بولوں پہ چالیس ان بنایا ہے اور محمد اور اسمان نے نائنٹی فائیف رن پہ آؤٹ ہو گئے وہ نائنٹی فائیف رن انہوں نے بنایا ہے بہت شاندار اننگ کے لی بیچارے کی سنچری رہ گئی لیکن جو ہے وہ بندے نے اننگ بہت شاندار کے لی شاہین نے دو آؤٹ ضرور کیے لیکن سب ایکسپینسیف ثابت ہوئے اور جس کی بدورت اینڈ میں تو پا سانسر لگی ضرورتی چاچو کو یہاں ایلمٹ پہ لیکن اس کے بعد چاچو نے بھی دو چھکے مار کے سائی ٹھیک 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 بدلہ لے لیا اور ملتان کا ٹوٹل ہوا دو سو چودہ جب دو سو چودہ ہو گئے تو مجھے لگ رہا تھا کہ یار اب پھر میں لہور جو ہے وہ بڑا گیا لیکن لہور کا سٹارٹ اچھا ہوا تھا فخر زمان اور فران صاحب زادہ فران صاحب زادہ فران تو آپ کو پتا ہے آپ فارم میں چل رہا ہے دونوں کا سٹارٹ اچھا ہوا تھا لہور نے ب تقریباً جو ملتان نے بنایا تو سچھے پاور پلے کھیلا ملتان جو ہے وہ ففٹی تری پیک تھا لہور چھے اور میں ففٹی فائف پیک تھا لیکن اس کے بعد ایسا ڈیزاسٹر ہوا ہے ایسا ڈیزاسٹر ہوا ہے اس کے بعد بس اسپینر نہیں کھیلے گا لہور کا اندر سے ملتان کوئی پلیننگ ہی نہیں دی جو اسپینر آرہا ہے وہ اندھا دن چلا رہا ہے حالانکہ ملتان نے کیج بھی چھوڑا تین چار اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ون ففٹی ون ون ففٹی ون ی ہے اور بھائی اس اپنا اسامہ میر کی بات کرنے پڑے گی جنہوں نے چالیس رن دے کے چھے وکٹے لیا ہے اور ایج بیل پی ایس ایل کی ہسٹری میں مطلب نائن سیزن نوہ سیزن چلا ہسٹری میں کسی سپینر کا اتنا اچھا بالنگ فگر نہیں رہا ہے کہ جس نے چھے وکٹے لیوں اور اسامہ میر نے یہ کارنامہ کر دکھایا تو ملتان ایک اور جیت کیا ایس یوشول میچ اور لہور ایک اور ہار گیا بائی دعوے لہور میں یہ آخری میچ تھا اب جو ہے وہ ریمائنڈر جو سیزن ہے وہ پنڈی اور کراچی شفٹ ہو گیا تو لہور میں بچارے جو شائکین تھے ان کی ٹیم ایک میچ جیتنے کے لیے ترز گئی ایک میچ نہیں جیت پائی اور لہور جو ہے وہ بہت بہت مشکل ہو گیا اب لہور کے لیے اوپر کالیفائی کرنا اب یہ ہے کہ لہور وہ سارے میچز جیتنا پڑیں گے جو مجھے تو نہیں لگ رہا بھائی لہور سب سے آسان ٹیم لگ رہی ہے اس کی وجہ یہ سب سے بڑی ایک تو لہور اس چینل میں بولی نہیں کر رہی اور راشد کھان ان کے پاس نہیں ہے ہاری سروب انجرڈ ہو چکا ہے سکندر عزت کا سی یوز ہی نہیں کر رہا شاہین اور فخر زمان کا بلہ خاموش ہے اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ اب وہ بولے گا بھی فخر زمان کا نہ چلنا لہور کے لیے سب سے بڑی پن ہوتی ہے اور لہور جو ہے وہ وڑ گیا لہور باقی میچ کی بات کی جائے تو بہت بہت سانی مطلب ون سائیڈیڈ میچ تھا پچھلے پانچ چھے میچز پی ایس ایل میں نیل بائٹر ہو رہے تھے مطلب آخری یور تک جا رہ زیادہ میچ لیکن آج تو بلکل ہی مطلب آپ یہ کہہ لو کہ جیسی صاحب زیادہ فران آؤٹ ہوا ہے تو مطلب گھٹھ نے ہی ٹیک دیئے وینڈرسن کے دو کیسے ڈاپ ہوئے لیکن وینڈرسن بھی کچھ کر نہیں پائے شاہین نے اپنے آپ کو پروموٹ کیا اوپر آئے لیکن ایک چھککے سے زیادہ کچھ کر نہیں پائے وہ سکندر عزت کب یہی حال تھا مطلب بریتھ ویتنے بھی کچھ نہیں کہ کسی نے بھی کچھ نہیں کیا وہ اس وامہ میر آ رہا ہے آکے مطلب صح چھے وکٹے لینی یار اسامہ میر نے چھے وکٹے لینی چالیس رن دے کے تو یہ سچویشن تھا مطلب اسامہ میر بھی وکٹے لے رہا ہے فیصل اکرم بھی وکٹے لے رہا ہے خوشدل چاہ بھی وکٹے لے رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ لاہور سپنر مطلب سپن آتی نہیں ہے کھیلنا ایسا بن گیا تھا لاہور تو یہ سچویشن تھی باقی آج کے لیے یہ اتنا ہی تھا اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی تو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں چینل کو ویڈ کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ